اسلام علیکم ویورز آج ربینہ انساری کچند میں آپ کے لیے میں ہرا میوے والا محرم الحرام کا شربت تیار کر رہی ہوں ایک کپ پانی کا لیا ہے یہ چینی میں نے پیس لیا ہے اس میں سے جتنی مجھے چاہیے ہوگی استعمال کروں گی تخم بلنگا رات کو میں نے بھگو دیا تھا اور یہ ہری جیلی میں نے تیار کی ہے ہرا شربت لیا ہے کچھ باداموں کو میں نے باریک سا کچھ لیا اور کچھ موٹے موٹے کچھ لیا ہیں اب سب سے پہلے اس پانی میں میں چینی ڈالوں گی چینی میں دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے دو گلاس بنانے ہیں اور زیادہ میں استعمال نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہرا شربت بھی کافی میٹھا ہوتا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے بڑھا لیجئے گا اب دیکھیں اسے میں اچھی طرح سے ڈیزولف کر کے اور پھر اس میں مزید کچھ چیزیں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں آپ کو شکر آ رہی ہوں چینی جو ہے وہ ڈیزولف ہو گئی ہے اب اس میں میں ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی سی یہ چیزیں ڈالوں گی سب سے پہلے میں اس میں شربت ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون شربت کے ڈال رہی ہوں ہونا بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا اسے مکس کرنے کے بعد اس میں میں پھر یہ جو تھوڑے باریک کٹے ہوئے بادام ہیں یہ ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرز سے کم یا زیادہ کر لیجئے کہ بادام جتنا بھی چاہے آپ کو ضرورت ہو اب تو ہم بلنگا کے دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں ایک گلاس کے ساب سے میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اور گرمی کو فرد بخشتا ہے اب اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں چلڈ وارٹر ہے بہت زیادہ تھنڈا اور اسے مکس کرنے کے بعد پھر میں اسے گلاسوں میں پور کروں گی جس میں میں نے آپ کو سرف کرنا ہے پہلے میں نے اس میں جیلی بھی ڈال دی ہے یہ دیکھیں ویورس مکس ہو گیا ہے کتنی اچھی طرح سے اب میں ایک ایک کر کے دونوں گلاسوں میں یہ ڈالنے کے بعد اس میں آئس کیوبز ڈال رہی ہوں گی یہ جتنا بھی تھنڈا کرنا ہے اس کے حساب سے آپ آئس کیوبز لے لیجئے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے لہٰذا میں نے کافی اس کو تھنڈا کرنا ہے اب میں نے اس میں جیلی نیچے سے ڈال دی ہے آپ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اب دوسرے گلاس میں بھی اسی طرح میں شربت ڈال کے اور تمام چیزیں ڈال کے اسے تیار کروں گی اور آخر میں سے میں گانش کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں ونے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پانچ سکیں تو لیجئے ویورز آپ کے لئے مزیدار سا محرم الحرام کا شربت میں نے تیار کر دیا ہے ٹھنڈا ٹھار گرمی میں بہت ہی مزہ دے گا اور میوہ سے بھرا ہوا ہے لہذا ان رشت بھی ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جقیناً یہ سب کو بہت پسند آئے گا آپ تھوڑی سی جیلی میں نے اور ڈال دی ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ